بھائیز ویلکم ٹو اسکول ٹو پر اور آج کا ٹوپک بہت ہی پیارا ہونے والا کیونکہ آج کی ویڈیو جب بہت خوبصورت ہے خوبصورت کیوں ہے یہ والی ویڈیو کیونکہ اس میں ایسا چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں چیپٹر تو نہیں چیپٹر کا تھوڑا سا پارٹ ایسا ٹوپک کور کرنے جا رہا ہوں اس میں جسے بندے یار ہوا بنا کے رکھ رکھا جنے بندوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ٹرائنگل نام کی چیز تو ٹرائنگل کا کوششن تو ہم کر کے ہی نہیں آنا ہمیں کوششن میں کیا کہتے ہیں کہ جب سلیبس کور کرتے ہیں نا کہ میں نے اتنا سلیبس یہ کر لیا یہ کر لیا پانچ نمبر کا وہ چیپٹر یہ کمپلیٹ تو ٹرائنگل کو تھا ہٹا کے چلتے ہیں وہ اس چلونڈے کہ نہیں دیکھ پانچ نمبر کی تو اس کے ہٹا دے ٹرائنگل کے اس کا تو کوششن ہونے والا ہے نہیں مجھ سے تو میرے بھائی بلکل گھورانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آج تب ہی تو میں نے شروع میں بولا کہ ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے ٹرائنگل کو اس طرح سے پڑھا دوں گا کہ ایسے لگے گا کہ اب بھی اتنا آسان تھا ہے ٹرائنگل تو پھر ماسٹر نے صحیح سے کیوں نہیں پڑھایا ماسٹر نے تو صحیح پڑھایا تھا دھیان نہیں دیا چلو اب کونے میں بیٹھ جاؤ جا کے اور بھائی دیکھ ڈالو یہ والی ویڈیو کہ دیکھو جس نے نائنٹھ میں چھے سے نہیں پڑھا وہ ٹینٹھ میں کیا ٹوپک پڑھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں نائنٹھ پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے میں پہلی ویڈیو میں تمہیں تھوڑا سا یہ پڑھا دوں گا ٹرائنگل کا انٹرڈکشن جب سارا انٹرڈکشن پڑھا دوں گا تو اگلی ساری ویڈیو میں تمہیں جو ٹینٹھ کلاس کا وہ ہے اس کی ایکسرسائز کرا دوں گا ساری چلو تو پھر تھوڑا سا ریوائز کرلو پیچھے کا مطلب یہ بہت ضروری ہے تمہیں پھر تمہیں دکت نہیں آئے گی کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹرائنگل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ٹرائنگل ہوتا ہے کسی بھی کلوز فگر کوئی بھی بند آکرتی تین سائیڈوں سے بن کے مل کے جو بنی ہے تین سائیڈ سے بنی کسی بھی بند آکرتی کو ٹرائنگل کہتے ہیں کیسے یہ ایک دو تین تین سائیڈ ہے بند ہے ٹرائنگل ہے یہ والے دیکھو ایک دو تین کیا ہے ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل نہیں ہے ٹھیک یہ ٹرائنگل نہیں ہے یہاں کھلی ہوئی ہے کوئی بھی گھج جائے گا اندر سے چکچوندر آگی وہ گھج جائے گی ٹھیک ہے اور یہ والے دیکھو ایک دو تین چار چار سائیڈ ہے تو چار سائیڈ والے ٹرائنگل نہیں ہو سکتا یہ دیکھو ایک دو تین تین سائیڈیں ٹرائنگل ہیں یہ ہمیں سوچو کہ یہ پتلہ ٹرائنگل ہے سب چلتا ہے ٹھیک ہے پتلہ چھوٹا موٹا ٹھیک سب چلے گا جیسے بھی ٹرائنگل بانا لو بن جائے گا اب آتی ہے آگے پروپرٹیز بتاتا ہوں اس کے ٹرائنگل کی یہ چیز تو ختم ہو گئی ڈیفینیشن میں ٹرائنگل کے پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تین سائیڈ ہوتے ہیں تین اینگل ہوتے ہیں اینگل کیسے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائیڈ ہے سائیڈوں کو جو بیچ میں ہوتے ہیں یہ جو اندر والا کونے والا پارٹ ہوتا ہے اسے اینگل کہتے ہیں یہ تو ہو گیا انٹیریئر اینگل جو اندر کے اینگل ہو گئے یہ تین ہو یہ انٹیریئر اینگل ہو گئے انٹیریئر اندر والے اینگل اور ایکسٹیریئر اینگل کیا ہوں گے جیسے اس ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ میں نے بڑھا دی یہ دیکھو یہ ٹرائنگل کو یہاں بنا لیا میں نے اے بی سی اس کی تھوڑی سائیڈ ایکسینڈ کرو یہ والی تو ایک انگل یہ بنا ٹھیک ہے کیونکہ تم نے نائن کلاس میں بڑھا تھا یہ جو لائن ہوتی ہے یہ 180 ڈگری کی ہوتی ہے یہ 180 ڈگری کا انگل ہوتا ہے اور اگر میں اسے ایسے کاٹ دوں اور یہ انگل اگر 30 کا ہے تو پھر یہ والا انگل بتاؤ جب یہ 30 کا ہے اور یہ total 180 تو 180 یہ کتے کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1500 ڈگری کا سمجھے مہائی بات تو ایسے ہی ہے کچھ یہ والی لائن آگے بڑھا دی تو کچھ یہ والا جو ایکسٹر انگل ہو گیا یا یہ والی لائن آگے بڑھا دو یہ والا انگل یہ والی لائن آگے بڑھا دو یہ والا انگل یہ سب ہوتے ہیں ایکسٹیریئر انگل ایکسٹیریئر انگلز ٹھیک ہے اب آتا ہے جو سم اف انگلز ہوتا ہے نا سم اف انگلز is equal to 180 ڈگری اینگل اے اینگل بی اینگل سی اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی equal to 180 ڈگری ان تینوں کا سم جوڑ ہوتا ہے 180 ڈگری ٹھیک ہے سم مطلب اب دیکھو اس میں میں نے لکھا رکھا ہے سم اف انگلز سم اف اصل میں یہ ہوتا ہے انٹیریئر انگلز جو اندر کے ہوتے ہیں ان کا سم ہوتا ہے 180 ڈگری کریکٹ کریکٹ ڈیفنیشن ہے اب دیکھو میں نے کیا کہا تھا close figure with three sides میں اپنی بات کو یہ تھوڑا جھٹلا سکتا ہوں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تین سائٹ سے ٹرائنگل بنے گا ہی بنے گا اس لئے کیا ضروری ہے sum of two sides of triangle must be greater than the third side ٹرائنگل تب بنے گا جب دو سائٹ کا سم ٹرائنگل کی تیسری سائٹ سے بڑا ہوگا کیسے یہ دیکھو example جیسے کوئی ٹرائنگل بنے گا میں نے یہ را کیسے بننا یا ٹیڑا ٹیڑا یہ پانچ ہے یہ چار ہے یہ تین ہے کوئی بھی دو سائٹ اٹھا لو پانچ اور تین انہیں ایڈ کرو پانچ پلس تین پانچ پلس تین کتنا ہے آٹھ آٹھ کس سے بڑا ہے چار سے بڑا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بس کہ جو ٹرائنگل کا سم ہوگا دو سائٹ کا وہ تیسری سائٹ سے بڑا ہوگا تب ٹرائنگل بنے گا وہ ویلیڈ ادھر ویس ٹرائنگل نہیں بن سکتا بھائی is greater than 4 ٹھیک ہے کوئی بھی دو اٹھا لے پانچ اور تین اٹھائی کوئی بھی دو پانچ اور چار پانچ پلس چار ایکوال ٹو نو کس سے بڑا ہے تین سے بڑا ہے چار اور تین اٹھاؤ چار پلس تین چار پلس تین کتنا ہے سیون سیون کس سے بڑا ہے فائیو سے بڑا ہے مطلب کوئی بھی دو سائٹ جوڑو اور اگر وہ تیسری سائٹ سے بڑا آتا ہے اس کا سم تو اس کا مطلب وہ ٹرائنگل ویلیڈ ہے ان سائٹ سے ٹرائنگل بن جائے گا کیونکہ question کبھی کبھی کیسا آتا ہے question کہ check whether triangle can be formed with given three sides question number a برابر 3 b برابر 4 c برابر 5 تو تم چیک کر کے دیکھو گے پہلے a b کو جوڑو گے وہ c سے بڑھانا چاہیے پھر a c کو جوڑو گے 5 اور 3 8 وہ b سے بڑھانا چاہیے پھر کیا جوڑو گے b c کو جوڑو گے 4 اور 5 9 وہ a سے بڑھانا چاہیے تو تم کہہ دو گے ہاں اس سے triangle بن جائے گا اب اسے دیکھو ذرا اسے دیکھو 3 3 3 یہ equilateral triangle ہے تو وہ اب بھی بتا دوں گا triangle سب بتا دوں گا کتنے type کے ہوتے ہیں سارا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں کل لیں گے یہاں کفر سب جو ضروری اس کی چیز ہے باقی 10 کا شروع کر دیں گے اگلی ویڈیو سے ٹھیک اب یہ دیکھو 3 اور 3 6 اس سے بڑھا ہے 3 سے بڑھا ہے اب یہ دو جوڑو 3 اور 3 6 3 سے بڑھا ہے بلکل صحیح 3 اور 3 6 اس 3 سے بڑھا ہے بلکل صحیح تو یہ بھی triangle ہے valid ہے بنے گا اب اس پر آ جاؤ 5 اور 2 5 پلس 2 equal to 7 ایک سے بڑھا ہے بلکل صحیح یہ والی condition ٹھیک 2 اور 5 یہ بھی ہو گیا 5 اور 1 5 پلس 1 equal to 6 2 سے بڑھا ہے ٹھیک ہے 2 پلس 1 جوڑو 2 پلس 1 equal to 3 3 5 سے چھوٹا ہے بھائی یہ چیز آتی ہے پکڑ میں آگے پکڑ میں چیز کہتے ہیں نا چور پکڑ میں نہیں آیا ابھی تو چور پکڑ میں آگیا ہمارے یہی چور ہے کہ یہ سائیڈ چھوٹی ہے اس لیے hence therefore triangle cannot be formed triangle cannot be formed with these with the given three sides with the given three sides correct کوئی دکھت والی بات ہے نہیں چلو یہ property یہ ہو گئی یہ بہت important property میں نے سٹار مارا ہوا اس پہ ٹھیک ہے اور آتی چوتھی property side opposite to the smallest angle will be smallest جیسے جو smallest angle والی side ہوگی اس کے سامنے والی وہ چھوٹی ہوگی اور جو بڑے angle کے سامنے والی side ہوگی وہ بڑی ہوگی سمجھ تو وہ کہے کہ اس میں سب سے بڑی side بتاؤ مجھے کون سی ہے تو میں کہ کہوں گا میں سب سے بڑا angle دیکھوں گا سب سے بڑا angle یہ 110 تو اس کے سامنے والی side یہ رہی AB تو میں کہ کہوں AB is greatest AB سب سے بڑی side ہے اس میں وہ کہے گا کہ سب سے چھوٹی بتا تو 30 angle سب سے چھوٹا اس کے سامنے والی side کون سی ہے یہ AC AC is smallest side smallest side یہ بہت کام آنے والی ہے property greatest side ٹھیک ہے بس یا پھر اس کا الٹا بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے نا کہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا angle کون سا ہے ٹھیک یا question کو وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں ایسے پانچ تین دو کہیں گے کہ سب سے بڑا angle بتاؤ مجھے تو تم کیا ہو سب سے بڑی side دیکھو پانچ اس کے سامنے والا angle کون سا یہ رہا تو angle c is greatest angle c سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے وہ سب سے چھوٹا angle کون دو کے سامنے والی side گون سی سب سے چھوٹی دو ہے اس کے سامنے والا angle ہے a a کیا ہے smallest سب سے smallest a اس میں کوئی وہ تیر لگانے والی بات نہیں جو سمجھ میں نہیں آرہی ٹھیک ہے اب ایک property ہو رہے وہ بھی اس میں دیکھو تم میں interior angles جو تم interior angle تھا یہ مان لیا یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 یہ 5 بہر والا اب ایک property کیا کہتی ہے کہ جو بہر والا angle ہو نا یہ exterior angle یہ اس کے جو triangle میں اس کا وہ والا angle ہے اس کے برابر والا angle اس کے opposite angle کے 1 اور 3 ان کے سم کے برابر ہوگا چلو لکھ کہ بتاتا ٹھیک ہے تو جیسے angle 4 بتا کس کے برابر ہوگا angle 4 equal to 1 plus angle 3 سمجھ مانی بات یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں جیسے angle 5 باہر آیا تو angle 5 کس کے برابر ہوگا اس کو تو چھوڑ دو جو اس کے برابر والا 3 1 plus 2 تو angle 5 is equal to angle 1 تم اچھے سا یاد کر لو یہ use کریں گے بس ٹھیک ہے اچھے سا use کریں گے بس بات ختم